اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضا امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور اب تک کی جتنی بھی تازہ ترین خبریں ہیں وہ ساری کے ساری میں آپ کے ساتھ بلکل ایز لائف جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو میں نے آج اس سے پہلے کے خبریں آپ کو بتاؤں میں نے رن ڈاؤن آپ کو بتانا ہے لیکن رن ڈاؤن سے بھی پہلے میں نے آپ سے شابش بھی لینی ہے اور شابش میں نے کس چیز کی لینی ہے پہلے زیادہ رن ڈاؤن سن لیں جناب پہلی جو خبر میں نے آج ٹوٹل چار خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پہلی خبر یہ ہے کہ نو میہ کے واقعات میں بہت ساری لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو ریلیو اب تک کیوں دیا جا رہا ہے ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی تو فائنلی سزائیں جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور 51 ملزمان کو اب تک سزائیں سنا دی گئی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ اور کس کس عہدے کے لوگ جو ہیں وہ ملوث نکلے ہیں کتنی کتنی سزا ملی ہے کس کس کو کیا کیا سزا ملیا ہے یہ ساری تفصیلات ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ون بائی ون خاص طور پر اس میں علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کا معاملہ کافی سنگین ہو گیا ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور کو اب جب پولیس پکڑنے کے لیے جائے گی تو سوچئے یہ خبر میں نے آج سے آپ کو کافی عرصہ پہلے ہی دے دی تھی کہ جب علی امین گنڈاپور کو پکڑنے کے لیے جائیں گے تو پھر خیبر پختونخواہ کی پولیس استعمال ہوگی ادھے سے پنجاب کی پولیس استعمال ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال معاملات جہاں پر بھی جائیں گے جیسے بھی جائیں گے وہ تو ہم نے آپ کو ریپورٹ کرنا ہی ہے ساتھ میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو چھے ججز نے خط لکھا تھا ان کے معاملات بھی کافی زیادہ سنگین ہو گئے ہیں اور ججز کے خط کمیشن جو ججز نے خط لکھا تھا اس حوالے سے ان کا جو کمیشن ہے اس کی تشکیل ہو گئی ہے ٹی او آرز کی منظوری بھی ہو گئی ہے اور جو ججز نے خط کے معاملے میں جو انکوائری کمیشن ہے اس کی بھی تشکیل ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں بھی آج میں آپ کو آگاہ کروں گی اس کے علاوہ آج آپ کو میں نے بڑی زبردست خبر دینی ہے جو کہ رانہ سناؤلہ کے حوالے سے ہے اور اس خبر پہ میں نے آپ سے شابش بھی لینی ہے تو جناب شابش تو میں آپ سے لیتی رہوں گی لیکن سب سے پہلی جو خبر میں ہے اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے سے لے کر اب تک اگر آپ ریگلر میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا طریقہ سے پتا ہے کہ بہت سائے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نو میں کے ملزمان کو جو ہے وہ سزا ملے جبکہ میں نے آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات کر دی تھی کہ نو میں کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہونی ہی ہونی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو سزائیں نہ ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی بس جیلوں کے اندر رکھا جائے گا اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی یہ پاسبل نہیں ہے اب وہ سزاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور اس کی تفصیلات ذرا سنیے کہ گجرامالا کی جو عدالت ہے اس نے نو میں کے کیسز میں اکیاون یعنی کہ ففٹی ون مجرموں کو پانچ پانچ سال قید کی سزا بھی سنا دی ہے کیا تفصیلاتیں ذرا سنیے گا ایٹی سی کی جو عدالت ہے اس کے جو جج تھے یعنی کہ نتاشا نسیم انہوں نے نتاشا نسیم سپرا پورا نام ہے جی انہوں نے جیل کوٹ روم کے اندر مقدمہ جو ہے وہ سنا اور اس کے بعد اس کا مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا عدالت نے اکاون مجرموں کو آٹھ مختلف دفعات کے تحت پانچ پانچ سال کی سزا اور ساتھ میں ہر شخص کو بیس بیس ہزار روپے جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے سزا پانے والے یہ جو اکیاون ملزمان ہیں ان میں کوئی بھی فیلحال پی ٹی آئی کا نمائع عددار نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کو باہر نکالا تھا وہ پبلک تھی اپنے وزراء کو انہوں نے باہر نہیں نکالا ان کے وزراء نے کیا کیا تھا وہ یاسمن راشد یا علی حمدہ ٹائپ کی خواتین تو آگے آگے ہو کر چلی گئی تھی ان کے وزراء نے لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا کام کیا تھا ان کو کہا تھا باہر نکلو لیکن جب وہ باہر نکلے تو خود ان کے جو وزراء ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے انسٹرکشنز جاری کر رہے تھے ان مجرمان کو جناب جی جائے وکوہ اور وکوہ کے بعد ویڈیوز اور جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے یعنی یہ اتنی آسانی سے پکڑے نہیں گئے تھے یہ وہ اکاون لوگ ہیں جنہوں نے ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے سامنے توڑ پوڑ کی تھی جن کی ویڈیوز موجود تھی جن کا سب کچھ موجود تھا یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے تھے کچھ نظرانداز ہو گئے تھے کچھ پیچھے آگے یعنی ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ پکڑ میں نہیں آ رہے تھے کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے تو ان کو انہوں نے ان کے ویڈیوز کی مدد سے اور جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا تھا اور دورانے ٹرائل ایک سو نوے گواہان جو ہیں انہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروائے جبکہ مقدمے میں عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز الہی بھی نامزد ہیں اس پورے معاملے میں نو میہ کے واقعات کے اندر شاہ محمود قریشی سرے فرست ہیں عمران خان سرے فرست ہیں اور پرویز الہی جو ہیں وہ بھی سرے فرست ہیں مقدمے میں اور جو لوگ پی ٹی آئی کے ملوث ہیں ان میں عمر عیوب ہیں علی امین گنڈاپور جو کہ اس وقت کے پی کے وزیرعالہ ہیں وہ ہیں حماد اظہر ہیں زین قریشی اور زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی کے ستر رہنما اس وقت عدالتی مفرور ہیں یعنی ان کو عدالتیں بار بار بلاری ہیں اور یہ لوگ آنی رہے ہیں پولیس کی مطابق جو ہے تفتیش لیکن عمران خان نے تفتیش میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ خبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ عمران خان سے اڈیالا جیل کے اندر جب لوگ پوچھنے کے لئے گئے تھے کہ آپ نے نو میں کے واقعات میں جو جو کچھ انسرکشنز دی ہیں جو آپ نے زوم میٹنگز کی ہیں جس طرح سے آپ نے لوگوں کو کہا کہ انہیں راستے دکھاؤ انہیں بتاؤ کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے تو عمران خان نے ان لوگوں کو جو افسران وہاں پر گئے تھے تقریباً پانچ کے قریم وہ افسران تھے ان کو دھمکایا تھا اور عمران خان نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جناب جب میں پاور میں آؤں گا تو میں تم لوگوں کو آ کر سب سے پہلے دیکھوں گا اور تم لوگوں کے خلاف جو میں ایکشن لوں گا اس مقدمے کے اندر بانیے پی ٹی آئی سمیت تمام جو ملزمان ہیں ان کا چلان بعد میں جمع کروایا جائے گا فیلحال یہ جو اکاون لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزا ملنا شروع ہو چکی ہے ابھی پانچ پانچ سال کی ہو رہی ہے اور سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی نیچے کے لیول سے ابھی سزائیں دینا شروع کی ہیں ابھی تو آگے سنگین قسم کی سزائیں آنی ہیں ابھی تو علی امین گنڈاپور اور ان کی کے پی کے کی پولیس اور یہاں پر جو ہماری پنجاب کی پولیس ہے اس نے آمنے سامنے آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو گا اسے بہتر سا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت فیصل واؤڈا نے بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے قتل و غارت کروانا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس آسانی کے ساتھ جا کر علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دیں یہ پوسیبلٹی نظر نہیں آتے اب یہاں پر آپ سے میں نے شابش لینی ہے جناب شابش میں نے یہ لینی ہے کہ رانہ سناولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کفیر سا پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پنجاب کا بینہ کا حصہ ہوں گے اور وہ دوبارہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے وہ آئیں گے آپ کو یاد ہے کہ جو رانہ صاحب ہیں یہ اور خاجہ ساد رفیق یہ دو ایسے افراد ہیں جو لگاتار انکار کر رہے تھے اور گورنمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو ووٹس نہیں ملے اصل بات یہ ہے کہ ووٹس نہیں ملے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں ملے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیوں ووٹ نہیں ملے یعنی جو جماعت نواز شریف کے نام پہ ووٹس لے رہی ہے اسی لیڈر کو ووٹ نہ ملے یا اس کے ساتھیوں کو ووٹ نہ ملے تو یہ کہانی آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی لیکن بہرحال رانہ صلی اللہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی عوضہ جو ہیں وہ نہیں لیں گے لیکن میں نے آپ کو آج سے ایک مہینہ پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ انہا صاحب کو منا لیا جائے گا اور انہا صاحب جو ہیں وہ پنجاب کا بینہ کا حصہ ہوں گے اور وہ خبر اب سچ ثابت ہو گئی ہے کیسے جناب میں آپ کو اس کی رپورٹس دے دیتی ہوں کہ ذرائع کے مطابق مسلمنک نون نے سینٹ انتخابات کے بعد پنجاب کا بینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے پارٹی قیادت نے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ منشاہ اللہ اور ایوب خان سمیت دیگر جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے اور پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیرے جو سابق یعنی کے وفاقی وزیرے داخلہ تھے یعنی کے رانہ سناولہ ان کو بھی پنجاب کے اندر اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اہم ذمہ داری جو ہے وہ ان کو اس لیے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ جتنا ایکسپیڈینس رانہ سناولہ کا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جب سے کام کر رہی ہیں ان کو بیوکریسی کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پر حال وہ ان کے سینئر رہنما ہیں اور پرویز رشید بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے میرے حال سے الیکشنز میں تھے وہ بھی میرے حال سے جیت گئے تھے اور اب جو ہے وہ رانہ سناولہ کو بھی حصہ بنا دیا گیا ہے جو کہ ایک بڑی خوشہ ان بات ہے اچھا جی اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی اگلی خبر اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ججز خط کے معاملے کے اوپر انکوائری کمیشن کی تشکیل ہے وہ چیلنج کرنے کا اعلان ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا آسان ہوتا ہے الزام لگانا یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے بڑے گھڑیا قسم کے الزامات تو آئید کر دیئے تھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی دیواروں کے اندر کیمرے ہیں اور وہ جتنے بھی چھے ججز ہیں ان میں سے ایک خاتون جج بھی ہیں ان خاتون جج کو پوچھا گیا کہ آپ نے اس خط کے اوپر جو سائن کیے ہیں بتائیے آپ کو کب کہاں کس نے کس وقت حراسہ کیا تھا صرف آپ اس کا ثبوت دے دیں تو محترمہ کہنے لگیں کہ مجھے کسی نے ملنے کی آفر کی تھی اب اگر آپ خاتون ہے اور کسی نے آپ کو ویسے کہہ دیا کہ آپ ملنے یا ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہو ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کرنی ہو جو فون کے اوپر نہ کی جا سکتی ہو ہو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہو محض اس بات کے اوپر آپ نے ان چھے درجز کے ساتھ یعنی پانچ درجز کے ساتھ مل کے آپ نے خط لکھ دیا یہ تو بڑی ہی بھونڈی قسم کی حرکت ہے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور وفاقی کبینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جلانی پر مشتمل ایک رکنی انکوائری کمیٹی اور کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے اس کے علاوہ وفاقی کبینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی ہے ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن ججز کے خط میں آئد کردہ الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا کمیشن کا تائین جو ہے وقیہ جائے گا کمیشن یہ تائین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں یا کوئی اہلکات براہ راست مداخلت کر رہا تھا یا نہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا تو یہ وہ پتہ کریں گے کہ آیا کسی نے براہ راست ان سے کوئی رابطہ کیا ان کو کوئی انسٹرکشن بھیجی یا نہیں ٹی او آرز کے مطابق کمیشن تحقیقات کر کے حقائق کی بنیاد پہ کسی اجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا اور کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے میں بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا تریکی انصاف نے سابق چیف جسٹس تصدق جلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا اور شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ حکومت نے ایک رکنی انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پہ جسٹس تصدق جلانی کا نام کا جو اعلان کیا ہے انہوں نے مشاورت کے بعد جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کو کہا کہ چیلنج کیا جائے گا اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے جناب وہ یہ ہے کہ ججز نے جو خط لکھا اس کے اوپر کمیشن تشکیل ہوا ہے اور ٹی او آرز جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں اور کابینہ نے ایگزیکٹیو کی مداخلت کا الزام جو ہے وہ نامناسب قرار دیا اس کی کیا تفصیلاتیں ذرا سنیں کہ شہباز شریف کی زیرس عدالت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے منرجات کے اوپر تفصیلی غور کیا گیا علامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دی اور سابق چیف جسس تصدق حسین جلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ نامزد کیا گیا جسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اس میں پھڑا ڈالا پی ٹی آئی نے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی جس کے تحت انکوائری کمیشن ججز کے خط پہ آئید کردہ الزامات کی مکمل چانبین کرے گا اور تائین کرے گا کہ یہ الزامات دروست ہیں یا نہیں علامیہ کے مطابق کمیشن تحقیقات کر کے یہ تمام رپورٹ جو ہے وطی آر کرے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ سزا جو ہے یہ کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے اس کے اکورڈنگلی آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو جو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ ہم جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں اگر عدلیہ کی ازادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے انہوں نے یہ خط کے اندر لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی معاونت کس نے کی اور سب کو جواب دے ہونا چاہیے اور یہ عمل تاکہ دوبارہ نہ دھرائے جا سکے ججز کی کوڈ آف کانڈکٹ میں کوئی رہنمائن نہیں ہے ایسے صورتحال کو رپورٹ کر رہی ہیں کہا گیا ہے اور فل کوٹ اجلاس وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات پھر اس کے بعد ہوئی آپ نے دیکھا اور اس کے بعد یہ فیصلے جو ہیں اہم فیصلے ہوئے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی چاروں خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اب آپ نے مجھے بتانا ہے جناب کہ رانہ سنا اللہ کا دوبارہ سے پنجاب کا بینہ کا حصہ بننا اس کو آپ کیا سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو خاجہ ساد رفیق ہیں ان کو بھی بننا چاہیے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا تجاویز ہیں اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی آئی اپنا مدہ ڈال کے بیٹھ گئی ہے جناب جی چھ ججز کے خطوط کے بارے میں اور چھ ججز جو ہیں وہ اس خط کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو مطلب یہ کہ آنے والے دن ان چھ ججز کے لیے جو ہے وہ فانسی کا پھندہ جو ہے اس سے کم نہیں ہوں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ نو میہ کے واقعات میں اب تک جو اکی آون لوگوں کو سزا ہو چکی ہے اور باقیوں کو ابھی سزا ہونا باقی ہے یہ اکاون لوگ وہ ہیں جن کو کم سزائے ہوئی ہیں ابھی زیادہ جو مشکل سزائے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے جو سربراہان یا وزراء وزراء یا رہنما ہوں گے ان کو ملنے والی ہے اور علی امین گنڈاپور کا آنے والے دن جو ہے وہ بہت مشکل ہونے والے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان تمام حبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنل ہی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تبدیع جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹوڈ رہنا ہرگز مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے